دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ رولز رویلز اتنی مہنگی کیوں ہیں دوستو رولز رویلز میں سب سے خاص فیوچر میں سے ایک ہے اس کا لوگو جو اتنا ساندار لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر کسی کا منڈ دول جاتا ہے اس لوگو کی قیمت لگ بک سارے پانچ لاک روپی ہوتی ہے اور کئی انسان تو اپنی مرجی سے بھی ڈائیمنڈ گول جیسے میٹریل سے بھی یہ لوگو بنواتے ہیں جو اور بھی مہنگی ہو جاتی ہے رولز رویلز نے اس لوگو کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ایک خاص طرق کا فیوچر ڈالا ہے جس میں اگر کوئی اس کا لوگو باہر کسنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگو اپنے آپ اندر چلا جاتا ہے اور دوستو ابھی تک کتنے لوگو نے رولز رویلز کی کار خریدی ہے اس میں سے پیتر پرسنٹ کار آج بھی سرک پر چلی ہی رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس کار کی قیمت سارے تین کرو روپیوں سے تو سروی ہی ہوتی ہے اور آج تک کی سب سے مہنگی بکنے والی رولز رویلز کار بیس ملین ڈالرز کی ہے یونی کی دوستو چھے کرو روپیے کی اس کار کا اتنا مہنگا ہونے کا قارن اور کچھ نہیں اس کی بناوٹ ہی ہے اس کار کا ایک بہتی مظہور اتیاز رہا ہے جب بھارت کے مہاراج آجائے سنگھ رولز رویلز کے کار خریدنے اس کے سورن گئے تھے لیکن وہاں کے کام کرنے والے لوگوں نے ان کا یہ کہہ کر افوان کر دیا کہ یہ کار بہت مانگی ہے جو آپ کے حیثیت سے باہر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں اس کے بعد راجہ جیسیم نے اسی سورن سے ایسی دس گاریاں نکل بائی اور بھارت میں لاکر اس کا استعمال کجرہ اٹھانے کے لیے کرنے لگا دوستو اگر کوئی بھارت کے راجہ سے اس طرح سے پیس آئے گا تو اس کا حال اس طرح تو کریں گے ہی لیکن دوستو راجہ نے اس گاری کا جو بھی حل کیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گاری کچھرا اٹھانے کے لائک ہے رولز رویلز کی کمپنی اپنے کسٹمر کو چوالے ہزار الگ الگ طرح کی کلرز پروائیڈ کرا سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ ہیروں سے جریکار کی ڈیمان کرتے ہیں تو رولز رویلز آپ کو پروائیڈ کرا ہی دے گی دوستو آپ فیوچر میں کون سی گاری کھریدنا چاہوگے کومنٹ میں ضرور بتانہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھمی آباد